مقصہ مریم تریسیا سن 2000 میں انہیں مبارک قرار دیا اور پور فرینسس نے سن 2019 میں انہیں مقدسہ قرار دیا آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ اے خداون میری سن تاکہ لوگ جانے کہ اے خداون تو ہی خدا ہے آج کی انجیل مقدس میں ہم سنیں گے جس میں مسیح خداون کہتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تراد اور صحاف اے انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں مقصہ تریسیا اپنی وفات کے بعد بہت مشہور ہو گئی کیونکہ ان کی دعاوں کی وجہ سے بہت سے لوگ شفا حاصل کر رہے تھے میتھیو پلسری جو 1956 میں پیدا ہوا اس کے دونوں پاؤں ٹیڑے تھے اور جب یہ 14 سال کا ہوا تو اس کو چلنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی اب اس کے پورے خاندان نے 33 دن تک لگاتا روزہ اور دعا کی اور مقصہ تریسیا کی سفارش طلب کی اور یہ بچہ 21 اگست 1970 میں تندرست ہو گیا یعنی اس کا دعا پاؤں سیدھا ہو گیا اب اس خاندان نے حیمت نہیں ہاری اور انہوں نے 49 دن تک روزہ اور دعا کی اور مقصہ تریسیا کی سفارش طلب کی اور 28 اگست 1971 کو اس بچے کا بھائیان پاؤں بھی سیدھا ہو گیا میتھیو 1971 سے بلکل صحت یاب ہے اور انڈیا اور اٹلی کے نون ڈاکٹروں نے سائنسی طور پر اس موجزہ کو درست کرا دیا اور کہا کہ یہ موجزہ مقصہ تریسیا کی سفارشی سے ہوا ہے کیا ہم مقدسین کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی سفارش طلب کرتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین